اسلام علیکم نائیت کلاس چپٹر نمبر 3 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لگاریتھم سب سے پہلے اس کا انٹرودکشن دیکھ لیتے ہیں the difficult and complicated calculation by using log easy ہو جاتی ہیں اور اس کا سب سے پہلے جو آئیڈیا دیا تھا ابو محمد موسیل خوارزمی نے دیا تھا اور اس کے بعد جو مزید اس پہ کام ہوا جان نیفیر نے کیا جان نیفیر نے log table بنایا جس میں اس نے جو base use کی تھی وہ ای تھی اس کے بعد اسی کے کام میں بہت زیادہ interest لیا ہنری برکس نے کیا کیا جو advanced log table ہے جس میں ہم base 10 use کرتے ہیں وہ اس نے بنائی پھر اسی کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے jobs برگی تھے جو کہ جرمن جرمن mathematician تھے پلس وہ astronomical بہت سے انہوں نے astronomical instrument بنائے swiss clock maker تھے انہوں نے anti log table جو تھا وہ introduce کر آیا یا prepare کیا جس student 3.1 exercise start کرتے ہیں express each of the forming numbers in scientific notation سب سے پہلے آپ کو scientific notation کا پتہ ہونا چاہیے what is scientific notation scientific notation ایک ایسی notation ہوتی ہے simple language میں میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں ایک جو point ہے ایک non zero point کے بعد اگر ہے اور 10 raise to power مطلب کوئی بھی value ہے اسے 10 raise to power میں لگا دوں تو وہ ایک scientific notation بن جاتی ہے ٹھیک ہے question number one کو کیونکہ یہ ایک ordinary notation میں ہے اسے دیکھتے ہیں کہ ہم scientific notation میں کیسے change کرتے ہیں جی students جو میرے پاس question ہے وہ ہے 5700 میں نے اس کو change کرنا ہے scientific notation میں سب سے پہلے میں نے 57 کو الگ کر لیا اور اس کے جتنے zero ہیں انہیں multiply by 100 کیونکہ دو zero ہیں تو multiply by 100 کر لیا اگر میں 57 کو multiply by 100 کروں تو اگین میرے پاس یہ جو ہے 5700 یہ مجھے حاصل ہو سکتی ہے مطلب میں اس کو converse بھی کر سکتی ہوں next step میں میں نے 100 کے کیونکہ 2 zero ہیں تو یہاں میں نے 10 raise to power 2 بنا دی اور بنانے کا ریزن یہی ہے جس میں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ 10 کی پاور پلاس بھی ہو سکتی ہے مائنس بھی ہو سکتی ہے اس میں ہوتے ہیں next step میں میری جو scientific notation کی دوسری condition ہے کہ ایک non zero ویلیو کے بعد decimal ہونا چاہیے پوائنٹ ہونا چاہیے تو 5 کیا ہے non zero ویلیو ہے اس کے بعد میں نے پوائنٹ لگایا اس کے بعد میں آگے ویلیو دیکھوں گی کیونکہ جس 7 ہے تو میں multiply کا sign ڈال کے 10 ریس ٹو پار 1 بنا دوں گی اگر یہاں دو ویلیو ہوتی تو 10 کی پاور 2 ہو جاتی اگر یہاں پوائنٹ کے بعد 3 ویلیوز ہوتی تو 10 کی پاور 3 ہو جاتی اور 10 square کو دیکھیں میں as it is لکھ دیا next step نوٹیشن ہے میں نے اس کو سائنٹس نوٹیشن میں چینج کر دیا